اس کے بعد آگے بڑھیں اگلا مسئلہ یہاں پر بڑا علمی ہے اب جو میں یہ بات عرض کرنے جا رہا ہوں حضور علیہ السلام جب اللہ کے دربار میں وہاں پر پہنچے تو حضور نے وہاں پر اللہ کا دیدار کیا یا نہیں کیا یعنی اللہ سے باتچیت فرمائیے یہ تو سارے حضرات ماندیں لیکن کیا حضور نے وہاں پر اللہ کا دیدار بھی فرمایا یا دیدار نہیں ہوا یہ بڑا علمی مسئلہ ہے اب اس کو میں آپ کے سامنے تفصیل سے ذکر کروں گا اسے سمجھنا حضور جب اللہ کے دربار میں پہنچے وہاں پر حضور نے اللہ کا دیدار کیا یا نہیں کیا یہ مسئلہ میں اور آپ کو ذرا سمجھنا ہے اس مسئلے کے بارے میں امت کے اکثر علماء کی رائے یہ ہے کہ جب اللہ کے نبی علیہ السلام اللہ کے دربار میں پہنچے ہیں وہاں پر حضور نے اللہ کا اپنی بدن کی جو آنکھیں ہیں ان سے باقاعدہ دیدار فرمایا اکثر حضرات نے اسی کو اختیار کیا اکثر کی رائے یہ ہے کہ جب اللہ کے نبی علیہ السلام اللہ کے دربار میں پہنچے ہیں وہاں پر حضور نے اپنی آنکھوں سے اللہ کا دیدار فرمایا اکثر کی رائے یہ ہے سب نے اکثر نے اسی کو اختیار کیا اور جو محقق علامہ ہیں اکثر ان کی بھی رائے یہ ہے انہوں نے بھی فرمایا کہ یہی بات زیادہ صحیح ہے کہ اللہ کے نبی نے اللہ کو وہاں پر اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا یہ بات اکثر نے اختیار کی اور صحابہ اکرام میں دو صحابہ کا نام میں بطور خاص لینے جا رہا ہوں ذرا یاد رکھیے گا پہلے نمبر پہ ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کے ایک بڑے مقدس صحابی ان کا نام ہے عبداللہ ابن عباس کیا نام یہ جو صحابی ہیں عبداللہ ابن عباس ان کی رائے ہیں کہ حضور جب اللہ کے دربار میں پہنچے تھے تو حضور نے اللہ کا اپنی آنکھوں سے دیدار فرمایا تھا عبداللہ ابن عباس بھی یہ فرما تھے اسی طرح صحابہ کرام میں ایک صحابی ہیں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ ان کی بھی رائے یہ ہے کہ حضور نے اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا ان کی بھی رائے تو میں نے بتایا کہ امت میں اکثر حضرات کا ان اکثر میں بڑے بڑے محقق علامہ بھی شامل ہیں اور انہی کے اندر صحابہ کرام میں دو بڑے صحابہ کا نام میں نے ذکر کیا نمبر ایک کون حضرت عبداللہ ابن عباس اور نمبر دو حضرت ابو ذر یہ دونوں حضرات فرماتے ہی کہ حضور نے اپنی آنکھوں سے اللہ کا دیدار فرمایا تھا دونوں کی رائی یہ حضرت ابو ذر ابو ذر بھی ایک بات مجھے یاد آئی کہ یہ جو لفظ ہے ابو ذر آپ ذر آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا پہلے میں کئی بار بتا چکا ہوں کہ جب کسی نام میں ابو لگ جاتا ہے تو پھر وہ نام نہیں ہوتا بلکہ وہ کیا ہوتی ہے کنیت ہوتی تو اب ابو ذر جو یہ ہیں یہ کنیت ہے یقینا نام ان کا بھی کچھ اور ہوگا حضرت ابو ذر کبھی ہمارے ہاں یہی مشہور ہے حضرت ابو ذر حضرت ابو ذر حضرت ابو ذر مشہور ہے لیکن نام کیا ہے عبد الرحمن اسی طرح ابو بکر رضی اللہ عنہ پہلے خلیفہ مشہور ابو بکر ہے لیکن نام کیا ہے عبداللہ اسی طرح ابو ذر رضی اللہ عنہ مشہور ابو ذر ہے لیکن ان کا جو اصل نام ہے وہ ہے جن دب کیا نام جن دب جیم نون پیش جن دال باب پیش دب جن دب یاد رہے گا نا بہت آتا ہے ان کا بھی نام فضائل عمال آپ پڑھیں منتخب حدیث کوئی زی کتاب آپ حدیث کی پڑھیں حضرت ابو ذر حضرت ابو ذر کسرت کے ساتھ نام آتا ہے تو ان کا جو اصل نام ہے وہ ہے جن دب کنیت ان کی ابو ذر ہے بہرحال میں عرض یہ کر رہا کہ یہاں پر یہ دو صحابہ ایسے ہیں جن کئی بارے میں یہ نقل کیا گیا یہ دونوں حضرات بھی کہتے تھے کہ جب حضور وہاں پہ گئے تو اللہ کا جو دیدار ہوا وہ ایسا ہوا کہ حضور نے اپنی آنکھوں سے اللہ کو دیکھا تو یہ سارے حضرات جو میں نے آپ کے سامنے نقل کیا یہ سب اللہ کے دیدار کو اصلیت میں مانتے ہیں اور یہ نظرات کی رائی یہ کہ دیدار ہوا تھا چنانچہ حدیث کی ایک کتاب مصند احمد پہلے بھی غالباً اس کا ذکر آیا ہوگا یہ جو چار بڑے بڑے امام امام ابو حنیفہ امام شافعی امام مالک اور امام احمد ان چار امام میں جو چوتھے امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ انہوں نے حدیث کی ایک کتاب لکھی ہے اس کا نام مصند احمد کیا نام کبھی آئیے گا مدرسے میں درستگاہ میں ہمارے پاس تو زیارت کرائیں گے اس کتاب کی اگر آپ کو لٹا دیا جائے تو آپ کے قد سے بڑی کتاب نکلی گی مصند احمد پچاس جلدوں کے اندر چھپی گیا کدھنی جلدیں پچاس جلدوں کے اندر کتاب اور اب اس کے اوبر ایک بات مجھے یاد آئی ہم سب کے بڑے اور ہمارے عزیز اور محترم استاذ حضرت شیخ الحدیث مولانا یونس صاحب نور اللہ مر قد اللہ حضرت کی قبر کو نور سے منور فرمائے حضرت کے بارے میں آتا ہے کہ عجیب جملہ فرمایا حضرت نے کہ ایک مرتبہ مجھے ایک حدیث تلاش کرنے کی ضرورت پڑی مسند احمد میں ایک حدیث دوننی پڑی مسند احمد میں تو حضرت فرماتے میں نے ایک حدیث کو تلاش کرنے کے لیے مسند احمد کو پہلے صفحے سے پڑھنا شروع کیا اور فرماتے کہ میں پڑھتا گیا پڑھتا گیا پوری مسند احمد پڑھ آئے کتنی جلدوں کی گتاب ہے پچاس جلدوں ایک حدیث کو تلاش کرنے کے لیے پوری کتاب پڑھ ڈالی ویسی کوئی نہ اتنا بڑا آدمی وندر ہم اور آپ ویسی بس دیکھ لیتے کہ ہاں یہ ہے اور وہ ہے یہ قربانیاں بھی تو دیکھنی چاہئے کوئی بیٹھے بٹھائے تھوڑی بن جا کر سوری بڑھ ڈالی اللہ کا کرنا وہ گزری ہوگی حدیث آنکھوں کے سابنے سے لیکن ذہن نہیں گیا فرماتے کہ یہ یاد تھا ہے اس کتاب میں فرماتے دوبارہ پڑھنی شروع کر دی دوبارہ اب جب دوبارہ پڑھا فرماتے دوبارہ بھی پوری مسند احمد سامنے سے گزر گئی پوری مسند احمد تیسری مرتبہ فرماتے جب پڑھنی شروع گیا تب جا کر گئے اس حدیث پہ بہنچ آنکھ ٹھیک جا کر نظر کے سامنے جمع یہ حدیث مبارک ہے تو یہ معاملہ ہوتا ہے ان حضرات محدثین کہ اللہ اتنی قربانیاں ہوتی ہیں تب ہی تو اللہ وہ مقام دیتا ہے کہ حرمین شریفین کے اہیمہ اور امام بھی ان حضرات سے حدیث کا سبب پڑھ تھے اللہ پھر یہ اوچ مقام دور مات باہر میں عرض یہ کر رہا کہ مسند احمد جو کتاب ہے اس کے اندر ایک حدیث موجود ہے کبھی بندے کو آنا چاہیے ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے کہ ہمارے بزرگوں کی اور بڑھوں کی کی کیا محنت ہیں کے مولوی بندے کیسے کبھی چکر تو گاٹا کریں اور اب تو آپ کے باز میں عنوان موجود ہے وہاں ہم موجود ہیں کم سے کم ویسی کبھی ملاقات کے لئے آ جائیں آنکھ دیکھے دوسرہ ہی مدرسے میں ہوتا کیا ہے میں تو یہ کہا کرتا ہوں آج غیر اعتراض کر رہے مدرسوں کے اوپر یہ دنیا بر کی بات میں تو یہ کہتا ہوں کہ غیر کو کیا پتا ہوگا ہمارے اپنوں کو نہیں پتا کہ مدرسے میں کیا ہو رہا گی غیر کی تو بات بہت دور ہی اپنوں کو نہیں پتا کیا ہے مدرسے کرنا کبھی بندے کو جانا چاہیے دیکھنا چاہیے کہ کیا علم ہے کیا مقام ہے کتنی مغز ماری ہے جو ایک ایک مسلامی دنی آسانی کے ساتھ میں سنتے ہیں اور ہمارے سامنے آتا ہے اس کے پیچھے علامہ کی کیا میند ہے ذرا کبھی جا کر کہ ہمیں جائزہ لینا چاہیے یہاں بیٹھ کر کے بات کرنا آسانی جب بندہ جا کے دیکھے گا تب سمجھ میں آتا ہے کہ واقعی میں کیا ہو رہا جا کر کے اندازہ لگتا تو کبھی وقت نکال کے آدمی کو جانا چاہیے میں عرض کر رہا کہ مسند احمد میں حضرت ابن عباس جو میں نے ابھی بتایا آپ کے سامنے کہ ابن عباس یہ فرماتے تھے کہ اللہ کو دیکھا ہے حضور نے تو یہ جو بات ہے یہ کہاں پہ موجود ہے یہ مسند احمد میں حضرت ابن عباس کی حدیث ہے وہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأیت ربی عز و جل حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ خود حضور کو میں نے یہ کہتے ہوئے سنا کہ میراج کی رات میں میں نے اپنے رب کو دیکھا تھا ہو گئے نا مسئلہ کے لئے لہذا اب اگر کوئی ہم سے معلوم کرے گا کہ میراج کی رات میں حضور نے اللہ کو دیکھا یا نہیں دیکھا کیا جواب دیں گے دیکھا اور خالی ہوائی جواب نہیں بلکہ ہم یہ کہیں گے اکثر علماء کی رائے ہی ہے اور خالی علماء کی نہیں صحابہ کی رائے ہی ہے اور صحابہ میں دو صحابہ کا نام بتایا نمبر ہی عبداللہ ابن عباس نمبر دو اب حضرت عبداللہ ابن عباس کی حدیث کون سی کتاب میں مسند احمد کے اندر وہاں میں انہوں نے حضور کا جملہ نقل کی آئے کہ میں نے میراج کی رات میں رب کو دیکھ تھا خود حضور علی السلام گئے رشاد یہ مسئلہ بلکل یہاں پر کیلئے روجات ہے لیکن یہ ساری بات اپنی جگہ پھر بعض صحابہ ایسے ہیں جن کی رائے یہ ہے کہ نہیں میراج کی رات میں حضور نے اللہ کو نہیں لے گا بات کی رائے یہ بھی صحابہ میں ہیں اب آپ ابھی سے کنفیور مت ہو نا کہ لو اتنی مشکل سے تو یاد کیا تھا پھر اس میں بھی اختلاف ابھی انشاءاللہ سارا مسئلہ ہم کلیر کریں گے آپ ذرا ہمت سے چلتے رہیں مسئلہ پورا ہونا چاہیے نا ہمارے سامنے میں خالی اتنا بتا کہ آگے بڑھ جاؤ مزہ نہیں دونوں باتیں آنی چاہیے ہر طرف کی بات ہمارے سامنے ہونی چاہیے ہر چیز کی جواب ہونا چاہیے جو بات ہم کہہ رہے ہیں پھر مضبوط ہو کہ کل کو کوئی کی راہ یہ ہے کہ حضور نے اللہ کو اس سرات میں نہیں دیکھا اور ان صحابہ میں کون ہے ان میں بفعی کا نام یاد رکھنا وہی حوالہ بڑا بھاری اور ہیوی حوالہ ہے اور وہ نام ہے ام المؤمنین ہم سب کی ماں پیغمبر کی چہیتی اور لادلی اور محبوبہ زوجہ حضرت عائشہ صدیقہ بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ ان کا نام گراؤں ان کا کہنا ہے کہ میراج کی رات میں حضور نے اللہ کو نہیں دیکھا اممہ عائشہ گرائی اممہ عائشہ سے بوجھا گئے آپ کی کیا دلیل ہے اممہ عائشہ نے قرآن کی آیت پیش فرما دی اممہ عائشہ کہتی ہے قرآن کے اندر آیت ہے اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا کہ نگاہیں رب کو مکمل طور پر نہیں دیکھ سکتی نکاہیں کسی کی بھی نگاہ کسی کی بھی آنکھ اللہ کا دنیا میں مکمل طور پر ادراق نہیں کر سکتی مکمل طور پر اللہ کا دی دار نہیں کر سکتی قرآن پاک کے اندر یہ آیت قریبہ موجود ہے تو اممہ عائشہ نے کہا کہ جب قرآن یہ کہہ رہا ہے تو پھر کون کیا کہتا ہم مطلب نہیں قرآن کی بات کو آگے رکھیں گے اور ہم تو یہ ہی کہیں گے کہ نہیں دیکھا کرتا ہے کیا اعتراض کرتا ہے اس کے اعتراض کا ذرا انداز دیکھیں اعتراض کا سٹائل دیکھیں فضائل اعمال کے بہت پڑے میں اعتراض کرتے دنیا بھر گے اعتراض لیکن یہ سارے اعتراض آپ سے کریں گے کبھی بھی ہجرے میں آنے کی امت نہیں کریں گے میں یہ کہا کرتا ہوں میرے بھائی یہ جو ہماری سیدھی سادھی عوام ہیں بیچارے یہ وقت نکال کے جا رہے ہیں یہ تو بیچارے ابھی دین سے جڑے ہیں لگے ہیں ابھی سیکھ رہے دیں انہیں کیوں پریشان کر رہے ہو اگر تمہیں اعتراض ہے تو ہم موجود ہیں نظر آمیں بتاؤ آگی کہا تمہیں پریشان ہیں آئی سیو کا نام لو تو بھاگ جاتے ہسپیٹل جھوڑ محل کے لئے نکوا لوگ پریشان کریں گے بھرتی ہونے کا نام نہیں نہیں اعتراض ہے نا تو یہ لے کر رہو کس کو کیا دقت ہوتی ہم تو ان اعتراض ات ہوتا ہے کہ عوام کو پریشان کیا جائے اور علماء کے پاس جانے سے بجا جائے علماء کو جا کے بتاؤ انہیں کیا دقت آرہی ابھی یہ کہا کہتا ہے یہ ہمارے نگینے کا واقعہ نگینے کے قریب قضبہ وہاں پہ بڑھا پر کے نام سے زیلہ بجنور کے اندر وہاں سے ایک بندہ آتا ہے یہ یہ اعتراض ہیں میں نے کہا پہلا پہلا بطا کیا ہے کہنے لگا کہ حضرت شیخ نے فضائل عمال میں لکھ رکھا ہے کہ میراج کی رات میں اللہ کو حضور نے دیکھا کہ فضائل عمال میں لکھا میں نے کہا ہم بلکل لکھا تمہیں پریشانی کیا ہو بتاؤ کہنے لگا پریشانی یہ ہے کہ امہ عائشہ فرماتی ہے کہ جو یہ کہے کہ میراج کی رات میں حضور نے اللہ کو دیکھا ہے وہ جھوٹا ہے اللہ کے نبی نے اللہ کو میراج کی رات میں نہیں دیکھا امہ عائشہ تو یہ فرما رہی ہے کہنے لگا کہ اب آپ ہی بتائی امہ عائشہ کی بات مانے یا شیخ زکریہ صاحب کی بات مانے اسٹائل دیکھیں کہتے ہیں کہ امہ عائشہ کی بات مانے یا بولو بھائی شیخ زکریہ کی بات مانے اب اگر کسی عام مسلمان کے زامنے آپ یہ بات رکھو گے کہ بھئی صاحبی کی مانے یا شیخ کی مانے تو کوئی بندہ صاحبی کی کیسے کینزل کر دے گا ہر آدمی یقینا گئے گا کہ بھئی شیخ صاحب کا مقام اب نہیں جگہ لیکن صاحبی کی بات کو نہیں جھڑلائے جا سکتے اب یہ پیش کرنے کا ناظر یہ اس نے پیش کیا میں نے کہ تو نے یہاں بڑی خیانت کا معاملہ کیا ہے تم نے یہاں امہ عائشہ کا مقابلہ شیخ زکریہ سے کر کے دکھ لائے یہ مقابلہ غلط ہے یہاں امہ عائشہ کا مقابلہ شیخ زکریہ سے نہیں ہے امہ عائشہ کا مقابلہ عبداللہ ابن عباس سے امہ عائشہ کے مقابلے میرا ہے ابو ذر کی ہے صحابہ کا صحابہ سے یہاں پہ اختلاف ہے ایک صحابی کی رائے ہے اور جب صحابہ صحابہ میں اختلاف ہے تو پھر اگر ہم کسی ایک صحابی کی بات کو مان لے تو کوئی عرج کی بات نہیں ہے کیونکہ بہار حضرت شیخ نے جو لکھا ہے وہ بھی تو صحابہ کی رائے ہے اور جب صحابی کی بات آگئی تو پھر ہمارے لئے بات ختم جو دل کرے اس کی مان کو آزان ہو گئے نا مصلا اگر آپ حضرت کا مقابلہ صحابہ سے کر کے دکھاؤ گے تو عجیب سا لگے گا اور اگر یہ کہ صحابہ کی رائے ہے اور کچھ صحابہ کی رائے ہے جو وہ امت میں اکثر علماء کی رائے وہی ہے محقق علماء کی رائے اور خاص طور سے حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت ابو زر کی رائے وہی ہے لہذا کوئی حرج کی بات نہیں ہے اگر کوئی آدمی اسے کہتا ہے وہ بھی بالکل صحیح بھائی میرے سمجھ گئے ہیں نہیں آپ کو اکھٹا کر لیا جائے کوئی ایسا پلیٹ فورم بنا لیا جائے کہ دونوں کی رائے ایک سے سی ہو جائے تو اور زیادہ بڑی بات ہے یعنی اب تک کی بات سے یہ خلاصہ ہو گیا کہ دو صحابی عبداللہ ابن عباس اور عبوزر کہتے ہیں کہ میراج کی رات میں اللہ کو دیکھا امہ عائشہ فرماتی کہ میراج کی رات میں اللہ کو نہیں دیکھا اب ہم چاہے جو رائے اختیار کر لیں کوئی عرج کی بات نہیں ہے کیونکہ دونوں طرف کون ہیں صحابہ ہیں اب ہمارے اختیار چاہے ان کی بات کو لینے چاہے ان کی بات کو لینے عرج کوئی نہیں لیکن اگر ہم دونوں کوئی ایسی رائے نکال لیں ایسی بات آ جائے کہ دونوں ہی پر عمل ہو جائے تو اور زیادہ مز آ جائے دونوں اگر اکھٹے ہو جائے اب ذرا آپ سنیئے اللہ نے آپ ذرا کی برکت سے اس مجلس کی برکت سے عجیب و غریب باتیں اس یار اور آسان ہو جائے گا پھر دونوں کی رائے ایک نظر آئے گی پھر آپ کو لگے گا کہ دونوں میں کوئی بھی اختلاف نہیں ہے اب ذرا آگے کی بات سنیئے آگے جو خاص چیز ہے وہ یہ عید بندہ حضرت عبداللہ ابن عباس کے پاس جاتا ہے عبداللہ ابن عباس کے پاس جاتا ہے اور جانے کے بعد میں ان سے کہتا ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ کیا حضور نے اپنے رب کو دیکھا تھا عبداللہ ابن عباس سے پوچھ رہے کہ کیا حضور نے اپنے رب کو دیکھا تھا انہوں نے فرمایا کیا دیکھا ہے جو ان کی رائے اب آگے کا سنیں اس نے کہا کہ حضرت اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کو دیکھا تو اس نے اب وہ بات پیش کی جو حضرت عائشہ فرماتی نہیں اس نے کہ حضرت قرآن کے اندر تو اللہ نے یہ فرمایا اللہ کو کوئی مکمل طور پر نہیں دیکھ سکتا قرآن کے اندر تو یہ بات موجود ہے اور پھر آپ یہ کہہ رہے کہ حضور نے اللہ کو دیکھا تو آن کی بات کو مانے یا یہ جو قرآن کی آیت ہے اسے مانے اب آپ خود ہی فیصلہ فرما دیں اب حضرت عبداللہ ابن عباس نے جو اس کا جواب دیا بڑا پیارا جواب ہے سارا مسئلہ کو علکہ ساب نے کر دیتا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس کو جلال آ گیا اور پہلے کیا فرما ویحہ کا درجمہ تیرا ناس ویحہ کا درجمہ کیسی بات کر رہا بھئی یعنی میری بات کو قرآن پہ جوڑ کر بوچھ رہے کہ آپ یہ کہتے ہو کہ قرآن کہہ رہا نہیں دیکھ سکتے تو یعنی ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے ابن عباس نے قرآن کے خلاف بات کہہ دی ایسا لگ رہا ہے تو ابن عباس کو غصہ آگئے فرما ویحہ کا ناس تیرا ظالم کیسی بات کر رہتا اور آگی کا جمل فرما ذا کا ادھا تجل بنور اللذی ہوا نور حضرت عبداللہ ابن عباس نے اس مسئلے کی مکمل وضاحت فرما دی فرما کہ یہ جو قرآن کے اندر ہے کہ اللہ کو نہیں دیکھ سکتی کوئی آنکھ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح اللہ کو نہیں دیکھ سکتی کہ اللہ کی مکمل حقیقت ہمارے سامنے آ جائے اس طرح کوئی اللہ کو نہیں دیکھ سکتا پوری حقیقت اور پورا تعروف ہمارے سامنے آ جائے یہ تو صرف جب ہوگا جب جنت میں اللہ اپنا دیدار کرائیں گے اس دن ہوگا اس سے پہلے فرمائے کہ جو یہ قرآن کے اندر ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی مکمل حقیقت کو کوئی اپنی آنکھوں سے اس سے پہلے نہیں دیکھ سکتا رہا مسئلہ حضور نے جو اللہ کو دیکھا فرمایا حضور نے اللہ کا نور دیکھا کیا دیکھا حضور نے اللہ کا نور دیکھا فرمایا اس کا دیکھ نہ مراد کوئی یہ مطلب نہیں ہے ہمارا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس رات میں مکمل حقیقت کے ساتھ میں اللہ کو دیکھ لیا فرمایا یہ مطلب نہیں ہے بلکہ مطلب کیا ہے کہ حضور نے کیا دیکھا نور دیکھ مسئلہ حل ہو گئے نہیں ہو گئے اور یہ ہی سوال حضرت ابو ذر سے حضرت ابو ذر کی بھی بات سن بڑی دلچسپ ہیں ایک شخص ہے ان کا نام ہے حضرت عبداللہ وہ فرماتے ہیں ایک بار میں ابو ذر کے بات بیٹھا ہوا تھا تو میں نے کہا حضرت ابو ذر سے کہ اگر میں حضور سے ملتا تو اگر میری ملاقات حضور سے ہوتی تو ابو ذر نے پوچھا کیا پوچھنا تھا بھائی تجھے حضور سے میرے کو بتا اس نے کہا کہ میں حضور تو حضرت ابو ذر نے فرمائے تو تو چاہی رہے میں نے تو پوچھ ہی لیا تھا اب حضور سے یہ کہا کہ آپ نے میراج کی رات میں اللہ کو دیکھا یا نہیں دیکھا تو حضور نے جواب نے فرمایا رائی تو نور حضور نے فرما کہ ہاں میں نے دیکھا ایک نور مجھے نظر آیا اب اس سے کیا بات سمجھ میں آئی اب آپ دونوں کی باتوں کو ملا لیجئے اب مسئلہ حل ہو جائے گا آپ کا آئیشہ یہ فرماتی ہے کہ کسی نے بھی اللہ کو نہیں دیکھا ان کا کیا مطلب ہے یعنی اللہ کی مکمل حقیقت کو کسی نے بھی نہیں دیکھا اور ابن عباس جو یہ فرماتے ہیں کہ بیراج کی رات میں حضور نے اللہ کو دیکھا تو ان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کی مکمل حقیقت کو دیکھ لیا بلکہ ان کا بھی مطلب یہ ہے کہ صرف اس رات میں اللہ کا نور دیکھا تو اب مجھے بتائیے کہ دونوں کی بات اور دونوں کی رائے اپنی اپنی جگہ صحیح ہو گئی کوئی مصلا نہیں اب کوئی اختلاف نہیں اما عائشہ کا منع کرنا کسی اور حساب سے ہے ابن عباس کا ہاں کرنا کسی اور حساب سے ہے اما عائشہ نے جو منع کیا اس کا مطلب ہے مکمل اللہ کی حقیقت کو کوئی نہیں دیکھا اور ابن عباس نے جو کہا کہ ہاں دیکھا ہے اس کا مطلب ہے کہ صرف اللہ کا کیا دیکھا نور دیکھا مکمل حقیقت کو تو ابن عباس بھی نہیں مانتے کہ دیکھا گا پتہ نہیں میرے بھائی آپ سمجھیں یا نہیں سمجھیں یہ حید وڑا تیڑا سا مطلب لیکن کے اندر غور و فکر کیسے کیا جاتا ہے اتنا آسان نہیں ہوتا کہ ایک حدیث کو لیا اور آدمی نے اپنی رائے کو پیش کر دیا یہ تمام چیزوں کو ملا کے پھر کوئی رائے قائم کرنی بڑھتی ہے اب اگر اس پورے مسئلے کا خلاصہ اگر کیا جائے تو آپ مجھے جب حضور اللہ کی دربار میں پہنچے تو سلام کلام ہوا اور سلام کلام ہونے کے اندر حضور نے کیا جملہ کہا بولو بھائی سب پھر سے اللہ کا جواب کیا آیا پھر حضور نے کیا فرما یا حضرت جبرائیل نے کیا کہا اس کے بعد حضور نے جب سجدے سے سر اٹھایا تو ام مسئلہ پیدا ہوا کہ رب کو دیکھا یا نہیں دیکھا تو میں نے شروع بات یہاں سیکھی کہ اکثر علماء کی رائے یہ ہے کہ حضور نے اپنی آنکھوں سے اللہ کو دیکھا تھا اور انہی میں دو صحابہ ہیں کون کون حضرت عبداللہ ابن عقباس اور حضرت ابو ذر دونوں فرماتے ہیں کہ دیکھا ہے لیکن کچھ صحابہ کی رائے ہے کہ اللہ کو نہیں دیکھا ان میں کہانے حضرت عائشہ پھر میں نے دونوں کی باتوں کو جمع کرنے کی کوشش کی کہ وہاں پہ وہ جو فرما رہی ہے کہ نہیں دیکھا اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کی مکمل حقیقت کو نہیں دیکھا اور ابن عباز جو یہ کہتے ہیں کہ دیکھا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا نور دیکھا مکمل حقیقت کا دیکھنا عبداللہ ابن عباز بھی نہیں بیان کرتے لہذا دونوں کی رائے اپنی اپنی جگہ درست ہے اور بات بلکل سڑی